نمسکار میرے پیارے دوستوں بھگوان کی کیا عدبود کرسما ہے کہ ایک عورت نے بکری کے بچے کو کیسے جنمتے دیا یہاں سمبھو سی بات لگ رہی ہے لیکن اس کو میں ایک کہانی کے مادھم سے بتاؤں گا اس کہانی میں آپ دھیان سے سنیے گا اور اس ویڈیو کے انتھ تک بنے رہی ہے اکیر ایک کیسے سمبھو ہے لیکن میری کہانی میں کھونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر لیں ایک بار کی بات ہے کہ ایک جنگل میں بکری رہتی تھی بکری اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میں رہتی تھی بکری کی چومنوں بچے بہتی چھوٹے چھوٹے تھے جب تک وہ چھوٹے تھے بکری اپنے بچوں کو دودھ پھلاتی تھی بکری کا بچہ جب تک چلنے لائک نہیں تھے تو وہ ایک خندھر میں چھپ کر کے رہتی تھی اور جب سنسان ہوتا تھا تو جاتے تھی چارہ اپنا کھا کر کلاتی اور بکری اپنے بچے کو وہ دودھ پھلاتی تھی یہ کچھ دن کا نجارہ چلتے رہا لیکن جب اس کے بچے بڑے ہو گئے چلنے لگے تو وہ اس بکری جو ہے اپنے بچوں کو ہمیشہ ساؤدھان کرتے تھی کہ تم اس خندھر کے باہر مت جانا میں تو باہر بہت ہی کھونکھار جانور گھومتے رہتے ہیں وہ تمہارا سکار کر لیں گے ایک بار بکری باہر جو جا رہی تھی چرنے گھانس کو چرنے اور اپنے بچوں کے لئے کچھ چارہ ہی کٹھا کرنے تو اپنے بچوں کو ساؤدھر کے کی کہ تم اس خندھر سے باہر مت جانا یہ تو باہر سیر چیتے انہی پرکار کے ایک کھونکھار جانور ہے خطرہ ہے بکری کے جانے کے بعد ان کے بچوں نے یہ بات نہیں سنی کہ میری ماں نے مجھ سے کیا کہی ہے اور وہ دونوں بچے خندھر کے باہر کھلے کھلتے چلے جاتے ہیں تب تک ایک کھونکھار سیر وہاں پر آ جاتا ہے اور جیسے ہی دو چھوٹے چھوٹے بکریوں کے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کے مکھ میں پانی آنے لگتا ہے اور سیر کا سکاری بکری ہوتی ہے اور سیر ایک سکنڈ بینہ سوچتا ہے بینہ سمائے گوائیں ترنت وہ سیر ان بکری کے دونوں بچوں کا سکار کر دیتا ہے اور مار کر کے کھا جاتا ہے بکری جب واپس آتی ہے تو اپنے بچوں کو ڈھوڑتی ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں پاتی ہے بہت ہی دکھی ہوتی ہے اپنے بچوں کو ڈھوڑنے تھی ہے تو وہاں پر تو ہڈیوں کے ٹھوکڑے ملتے ہیں جو سیر کھا کر کے چھوڑا رہتا ہے بکری بیچاری روتی ہے لیکن رو کر کے کرے گی ہی کیا کچھ دین بہت ہی وہ بلاب کرتی ہے اپنے بچوں کے بیوگ میں وہ روتی ہے اور اسی کھنڈر میں رہتی ہے کسی طریقے سے وہ اپنا کھانا بھوجن کرتی ہے لیکن ایک دین وہ بکری چرتے چرتے ایک جگہ پر ایسے پہنچ گئی کہ جہاں سے اس کو ایک عجیب کچھ ایسے آوازیں آ رہے تھے کسی کے رونے کی آواز آ رہے تھے بکری ڈڑھتے 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 اس رونے کی آواز کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک سیر کا بچہ جو بہت ہی ناجک ہے وہ چل نہیں پا رہا تھا وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا اس کی طبیعت خراب تھی اس کی سواست ٹھیک نہیں تھا کارڑا تھا اس کا بھوک لیکن جب بکری اسے دیکھتی ہے تو کہتی نہیں میں سہایتہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ میرے بچوں کو کھا لی ہے میں اس کی سہایتہ نہیں کر سکتی وہ گھوم کر کے جا رہی ہوتی ہے لیکن اس بکری کو دیا آ جاتا ہے وہ کہتی بھگوان تو نے میرے کو بنایا ہے اور تو نے میرے کو بنایا ہے تاکہ دوسرے پرانڈیوں کے یدھی تمہارا دودھے دی کام آ جاتا ہے تو کتنی اچھی کی بات ہے ویسے تمہارے دونوں بچے مر گئے ہیں اور تمہارا دودھ نقصان ہو رہا ہے تم اپنا دودھ اس سیر کے بچے کو پلا دو اور وہ بکری کے اندر دیا آ جاتا ہے اور وہ جاتی ہے اس سیر کے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے سیر کے بچہ دودھ بھی کر کے اس کا تھوڑا سا طبیعت ٹھیک ٹھک ہوتا ہے لیکن اچانک تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے بکری پھر سے چھوڑ کر کے جا رہی ہوتی ہے لیکن پھر سے اس کو دیا آ جاتا ہے کہ پھر سے ابھی وہ اس کا طبیعت صحیح سے ٹھیک نہیں ہوا ہے اگر میں چھوڑ کر کے چلی جاؤں گے تو سیر کا بچہ مر جائے گا اس قرار سے بکری پھر سے وہاں پر اس سیر کی بچے کے ساتھ رک جاتی ہے پھر سے اس کو دودھ پلاتی دو تین دن اس کے ساتھ رہتی ہے سیر کا بچہ پورا تندرست ہو جاتا ہے اب بکری سوستی ہے کہ اب تو میں جا سکتی کوئی سیر کا بچہ تو اب تو پورا اچھے سے چلنے پھر نہیں لگا ہے اب کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن جب پھر سے بکری کی جو بکری جا رہی تھی اس کو چھوڑ کر کے اس کے اندر دیا آ گیا ارے بکری تو کیوں جا رہی ہے میں جا رہی ہوں ارے اس کی ماں نہیں ہے اس کے اندر کا دل کا تا ہے ارے جس بچے کو تم چھوڑ کے جا رہے اس کی ماں نہیں ہے پھر سے وہ دودھ کی بینا تڑھ تڑھ کے مر جائے گیا تم چھوڑ کے مت جاؤ بکری اپنے دل کی بات سنتی ہے اور پھر سے اس سیر کے بچے کو چھوڑ کر کے جا نہیں پاتی ہے اسی بیچ بکری پھر سے اپنے دو بچے کو جنم دے دیتی ہے اور بکری اب اپنے دونوں بچے اور سیر کے بچے کو قدود پلاتی ہے بکری سیر کے بچے اور اپنے بچے میں کسی پرکار کی کوئی بیمانی نہیں کرتی ہے انسان پھرک کرتا ہے لیکن جانور کبھی پھرک نہیں کرتے ہیں وہ سیر کے بچے کو بھی اتنا ہی پیار دیتی جتنا وہ اپنے بچے کو اس کے ساتھ بھی کھیلتی تھی اس کے ساتھ بھی کھیلتی تھی لیکن سیر دیرے 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 بڑا ہوا لیکن تو بھی بکری کو اپنی ماہی کہتا تھا اور ان دونوں بچے کو اپنے بھائی بہن بولتا تھا سیر دیرے دیرے بڑا ہو گیا لیکن اس بکری کو ڈر لگنے لگا اور ہمیشہ کہتی تھی اے بھگوان تیرا ہی دوارہ بنائے گا سب پرانی ہے اور میں نے ہمیشہ اس کے لیے بھلا ہی سوچی ہے کبھی کچھ ایسا انجانے میں ایسا کچھ گلتی نہ کر بیٹھے کہ میں نے تو اس کی اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے کچھ ایسی گلتی نہ کر دیں سیر ہمیشہ اس بقری کو ماں ماں ہی کہتا تھا اس کے ساتھ رہتا تھا ایک دن سیر بولا ماں اب تم بوڑی ہو گئی ہو اب تمہیں باہر جانے کی کوئی جورت نہیں ہے میں تمہارے لئے سب کچھ لے کر آوں گا تم گھانس کھاتی ہو میں تیری لئے گھانس کی بیوستہ کروں گا لیکن تم ماں اب باہر مت جا تو اب بوڑی ہو گئی ہے تو نے میرے کو دودھ پلا کر کے اتنا بڑی کی ہے یا جب سن کر کے بقری کے یاکھوں میں آسو آ جاتے ہیں بقری بھگوان کو دھنباد کرتی ہے ہے بھگوان میں نے اس پرانی پر دھنب کیا یہ الگ پرکار کا جات کیا پرانی ہے لیکن میں نے اس کو دودھ پلایا اور آج میرا دودھ کا کرچ چکا دیا ہے تب ہی بقری سام کے سمیہ میں گھانسوں کو چر رہی تھی وہاں سے نکل کر کے تب تک ایک دوسرا سیر آ جاتا ہے اور جیسے دوسرا سیر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بقری اور دو بچے اس پر اٹیک کرنے ہی والا راتا ہے تب تک وہاں سے آگے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تم میری ماں کو چھو نہیں سکتے ہو وہاں سے کہتا ہے تیری ماں نہیں ہے بقری ہے بقری تم میرے پرانی ہو میرے جات کے ہو میرے دوست ہو یہ بقریہ ہم لوگوں کے سکار ہے بھائی تم ادھر نہیں ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ یہ ہم لوگوں کی بھوجن ہے سیر کہتا ہے نہیں میں بھلے ہی تمہارے جات کا ہوں لیکن اس نے اپنے دوتھ پلایا ہے جتنا اپنے بچوں کو پیار دی ہے اس سے زیادہ پیار میرے سے کی ہے میں اپنے ماں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا سیر کہتا ہے نہیں تُو نہیں سمجھ رہا ہے آج نہیں کل سمجھے گا تُو اس کلار سے ابھی تُو آ اور اس بقری کا ہم لوگ سکار کر لیتے ہیں یہ ہم لوگوں کی بھوجن ہے لیکن پھر سے وہی کہتا ہے نہیں تُو میرے بھائی بہن کو بھی نہیں چھو سکتا ہے تُو میری ماں کو بھی نہیں چھو سکتا ہے یہ سارا دیکھ کر کے قصہ اور بقری کے یعنکوں میں آنسو کی اصور دھارہ بن لگتے ہیں سیر کہتا ہے ماں تُو مت رو تُو نے میری کو دودھ پلا کر کے بڑا کیا ہے میں بھلے ہی دوسرے ایجاد کا ہوں لیکن میں تیرا دودھ کا کرچ کبھی نہیں بھولوں گا اور سیر اس سیر کے اوپر اٹیک کر کے کھنکھار پنجے دھنسا کر کے اس سیر کو مار دیتا ہے کہتا ہے دوبارہ اگر کوئی بھی پرانی میری ماں کو نقصان کرنا چاہے گا تو میں اس کو جندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس میں بقری بھگوان کو دھنباد دیتی ہی بھگوان آج میں نے دوسرے پرانی پر مدد کر کے بہت اچھا کام کیا تیرے بنائے گئے اس الگ پرکار کے پرانی میں تیری انسانیت نام کی چیز دیتی ہے جس کے وجہ سے آج سیر اپنا احسان اپنا دودھ کا کرچ نبھا دیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے جدی میرے دوارہ کہی گئے یہ کہانی ویڈیو اچھا لگا ہو تو پھلی جس کو لائک کرنے کا تو پھرج بنتا ہی ہے اس کے ساتھ میں سبھی دوستو کے پاس اپنگ ہوں کے کھول کر کے سیر کریئے تاکہ سبھی لوگ اس کہانی کو سن سکے اور کچھ مجھے لے سکے تھندے بات